موسیقی بسم اللہ الرحیم السلام علیکم نور مقدم کیس کی حوالے سے روز نیا نکشافات ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں انتہائی افسوسناک اور انتہائی اندھوناک ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نور مقدم ہے اس کے زندگی کے جو آخری اٹھالیس گھنٹے ہیں وہ کس طرح گزرے ہیں اور کس کرب اور کس عذیت سے وہ جو لڑکی تھی وہ دوچار رہی ہے نور مقدم اور ظاہر ان کی آپس میں کافی دوستی تھی لیکن کافی دنوں سے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا اٹھارہ جولائی کو صبح تقریبا نو بجے جو ہے وہ نور مقدم میسج کرتی ہے ظاہر کو اور اس کے چار پانچ منٹ کے بعد جو ملزم ہے وہ اس کو ریپلائے کرتا ہے وارس ایپ پر یہ کال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رے ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ نیول انکریج سے جب وہ نکلتی ہے نور مقدم تو یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے آخری سفر کی طرف گامزن ہوتی ہے اور جو قاتل تھا وہ اس ٹائم بلو ایریا میں ایک پلازا میں موجود ہوتا ہے اس دوران ان کی وقتن فوقتن بات ہوتی رہی دونوں کے آپس میں روابط رہے اس کے بعد یہ دونوں جافر ہاؤس ایف سیون فور میں پہنچ جاتے ہیں جافر ہاؤس ایف سیون فور میں پہنچنے کے بعد وہاں پر جو ہے نور مقدم کے جو پیرنٹس ہیں ان کو خاصی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور وہ متعدد بار نور مقدم کو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں میسج کرنے کی کوشش کرتے ہیں میسج ڈیلیور ہوتے ہیں میسجز سین بھی ہوتے ہیں وارس ایپ پہ لیکن نور مقدم نے ان کو جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کیا اس کے بعد نور کے والد نے بارہ بات کے ستاون منٹ پہ جو ہے وہ صبح کے یعنی کہ رات کے بارہ بات کے ستاون منٹ ایم جو ہے تین میسجز کیے اس کا بھی جو ہے نور مقدم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد بیس جولائی کی صبح دس بجے نور نے اپنی والدہ کو میسج کیے اور یہی جو میسج تھا یہ نور کی زندگی کا آخری میسج تھا اس میسج کے حوالے سے میری اور میرے ایک صحافی دوست ہیں بڑے محتبر ایک بڑے چینل کے میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہیں ہم دونوں نے بات کی نور کی والدہ سے وہ اس میسج کا کنٹنٹ اس کا جو مطن ہے وہ تو نہیں بتا رہی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو واقعہ تھا یہ اس کی انٹینسٹی کا علم ہو چکا تھا کہ یہ کوئی طرح کوئی اتنی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ حوصلہ افضار نہیں ہے اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے اور دس بج کے چھپن منٹ پر اس کے بعد بھی کالز کی گئی جو کہ نہیں اٹھائیں گی اس کے بعد جب ظاہر ہے ظاہر کیونکہ جو نور مقدم کے پیرنٹس سے اس کو پتہ تھا کہ نور جو ہے وہ ظاہر کی طرف جا سکتی ہے تو ظاہر اور جو نور کی والدہ ہے ان کی آپس میں بھی تقریباً بیس منٹ تک فون پر بات ہوئی اور اس نے کہا کہ نور مقدم میرے پاس نہیں ہے اس کے بعد بھی اس کے پیرنٹس کو یہ پتہ تھا کہ نور اسی کی پاس ہے اس کے بعد جو ملزم ہے وہ فون چھین لیتا ہے نور سے اور اس کے بعد جو قتل ہے تقریباً یہ چار اور سات کے درمیان یہ ساری قیامت جو ہے وہاں پر برپا کی جاتے ہی ہے اس میں اس ویڈیو کا قطعہ میں کچھ یوں کروں گا انتہائی افسوسناکی جو اب تک ایویڈنسز کے ساتھ سامنے آئی ہے وہ جی ہے کہ نور کے پیرنٹس اور جو ملزم جو ظاہر زاکر جافر ہے اس کے پیرنٹس یہ دونوں اس ساری چیز سے آگاہ تھے کہ نور کہاں پہ ہے جب ملزم کی ذینی حالت کا اگر ہم مان لے کے وہ ذینی طور پہ اس طرح نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے تو کیوں نہیں پولیس کو بتایا گیا آخر اٹھالیس گھنٹے جو ہیں نور مقدم کو کیوں چھوڑا گیا ظاہر زاکر کے رحم و کرم پر جب وہ کوشش بھی کر رہی تھی تو اس کے بوجود اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو پیرنٹس کو بھی یہاں پر چاہیے تھا کہ وہ بھی فوری طور کے اوپر پولیس کو مطلع کرتے پولیس کو اگاہ کرتے اور وہاں پر پہنچتے تو آپ دیکھتے ہیں اب تک کی یہ ڈیٹیلز آئی ہیں جو کہ بلکل یہ کسی تذیر کی بنیاد پر نہیں ہیں میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو فیکچول ہے یہ اس کی سی ڈی آر ریپورٹ ہے جو میں نے آپ پر ساتھ شیئر کی موسیقی